نحمده و نسلی علی رسوله الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو الاقدتم من لسانی یفقہو قولی صورت البقرہ کا شان نزول پہلے بیان کرتے ہیں پھر اس کی تفسیر اور ترجمے کی طرف آئیں گے انشاءاللہ صورت البقرہ اس میں جو مضمون بیان کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین خاطر ہدایت کے بدلے گمراہی یہود و منافقین کی تردید حق بات سے چشم پوشی قبول حق سے محرومی عمل کا دار و مدار ایمان پر ہے علماء یہود کا پریب توریت شریف میں تحریف یہود یہود کی خوش فہمی دنیا آخرت کی رسوائی عداوت جبرائیل علیہ السلام نسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے چشم پوشی علماء یہود کی بد اہدی یہود کی تردید سلمان علیہ السلام کی رعینہ کو بجائے انذرنا کی تعلیم دینا یہود کی منافقانہ چال یہود کے اعتراض کا قرآنی جواب یہود و نصارہ کا بہمی اختلاف دنیا میں رسوائی مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے باطل عقیدے بے ڈھنگا مطالبہ تلاوتِ قرآن کا فیض مبارک پتھر ایمان کی دولت دینِ یہودیت کی تردید دینِ ابراہیمی کی تعاید اور اسلام ہی حق ہے یہ کچھ ایسے موضوع ہیں جن کا سورہ وقرہ میں ذکر کیا گیا ہے اب ہم اس کا شانِ نزول بیان کرتے ہیں شانِ نزول وہ ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے یا جس وجوہات پہ کوئی صورت نازل کی گئی ہو سورہ وقرہ کا شانِ نزول یہ ہے کہ جب نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں رونک افروز تھے تو وہاں صرف مشرقین اور بد پرستوں کا سامنا تھا مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ جلوے افروز ہوئے تو یہاں یہودیوں اور عیسائیوں کی آبادی تھی یہاں یہودیوں کا بڑا زور تھا اور عبداللہ بن عبائی گویا منافقوں کا سردار تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام فرما ہوئے اور دعوت اسلام شروع کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت حق سے لوگ متاثر ہونا شروع ہوئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے مگر سوائے سعادت مندوں کے باقی سب بغز و حسد اور تعصف کے سبب ہر دھرمی پر اتر آئے اور اسلام دشمنی پر آمادہ ہو گئے یہ لوگ اپنے علم کے سبب اطراف مدینہ میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے لہٰذا اکثر عرب کے جہلا بھی ان کے ساتھ ہو گئے یعنی جو عرب کے جاہل لوگ تھے وہ بھی چونکہ وہ اپنے علاقے کے معزز لوگ تھے جو کہ اسلام دشمنی کرتے تھے تو عرب کے عام لوگ اور جاہل لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی حق ہے اور پھر یہود و نصارہ جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کمر بستہ رہتے تھے وہ بھی اسلام دشمنی میں ایک ہو گئے یعنی یہود و نصارہ کی آپس میں نہیں بنتی تھی اور آپس میں ہمیشہ لڑائی جگڑا رہتا تھا لیکن اسلام دشمنی میں وہ بھی ایک ہو گئے اور اسلام کے مخالف ساجشیں کرنے لگے عبداللہ بن عبای منافق اور اس کے ساتھی بظاہر تو مسلمان ہو گئے تھے مگر در حقیقت دل سے کافروں کے ساتھ تھے یعنی منافقت کر رہے تھے لہٰذا در پردہ ان کفار کی مدد پر آمادہ رہنے یعنی مسلمانوں کو مدینہ منبرہ میں چار محاضوں کا سامنا تھا علماء یہود، علماء نصارہ، جہلا مشرقین یعنی جو جاہل لوگ تھے اور منافقین یہ لوگ مسلسل دین اسلام کی راہ میں مشکلات کھڑی کرنے مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے متعلق شکوک و شبہات ڈالنے اسلام قبول نہ کرنے دینے اور خفیہ سازشوں اور عزا پہنچانے کے در پر رہتے چنانچہ حکمت الہی کے تقاضے کے تحت یہ صورت نازل فرمائی گئی تاکہ ان چاروں فرقوں کی سرکوبی ہو جائے اور لوگوں کے دلوں سے اسلام کے متعلق شکوک و شبہات دور ہو جائیں لہذا مدینہ منبرہ پہنچتے ہی یہ صورت نازل ہونا شروع ہو گئی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ